عراق کے سابق صدیم حسین کی فانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والی فوج کی جانب نئی اور دلچسپ تفصیلات سامنے آئی ہیں مذکورہ فوجی کی مطابق اپنے زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہنٹوں پر مذکورہ ہٹ چھائی ہوئی تھی فوجی نے بتایا کہ صدیم حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضوح کر کے نماز فجر ادا کی پھر وہ فانسی کے فیصلے پر عمل درامت کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے فوجی کے مطابق امریکی فوجی اہلکار صدیم کی مسکرات سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدیم کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ ان قریب کوئی بمدھماکہ کر دیا جائے گا فوجی نے یہ بھی بتایا کہ صدیم نے ایک پیردار سے بڑا گرم کو طلب کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کپکپاتی حالت میں نمدار ہو اور ان کی عوام یہ گمان کر لیں کہ ان کا سابق صدر موت سے خوف زدہ ہے فوجی نے خاص طور پر بتایا کہ صدیم حسین مسکراتے رہے یہاں تک کہ کلمہ شہدت دوراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہت ان کی موت کے بعد بھی ایک پہلی بنی ہوئی ہے بیورو ریپورٹ نیوز بیکس موسیقی